موسیقی اور لسنر نے ہم سے شیئر کیا اور اس طرح کے واقعات اکثر اسی راتوں میں ہوتے ہیں ہمارے جس بھائی نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے کہتے ہیں کہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں یہاں پر آبادی بہت کم ہے اور ایمرجنسی کی صورتحال میں یہاں سے ہیدراباد جانا پڑتا ہے کسی بھی ہسپٹل میں کیونکہ ہمارے یہاں ہسپٹل کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور یہ بات کافی پہلے کیے میری دادی جو کہ کافی عرصے سے بیمار ہے انہیں مہینے میں چار انجیکشن لگتے ہیں چار یا پانچ کے قریب انجیکشن ضرور لگتے ہیں اور اگر وہ انجیکشن نہ لگے تو ان کی طبیعت خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے اگر انجیکشن نہیں لگواتی وقت پر تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوتا اندرون سن میں سردیاں بہت زیادہ پڑتی ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ تھنڈی راتوں میں لوگ کبھی بھی گھروں سے باہر نہیں نکلتے اور رات ہوتے ہی بلکل سناٹا سچا جاتا ہے میری دادی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی میرے والد صاحب نے کہا کہ دادی کے پاس انجیکشن ختم ہو گئے تمہیں جلدی سے پاس والے گاؤں میں جانا ہوگا وہاں پہ ایک بہت اچھی فارمیسی ہے اور وہاں سے یہ انجیکشن تمہیں جلدی سے لانا ہے تاکہ تمہاری دادی کو تاکہ تمہاری دادی کو ایمرجنسی میں ہسپیٹل لے جانی کی ضرورت نہ پڑے ان کی طبیعت سنبھل جائے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا اس کے پاس بائک تھی میرے پاس کوئی بھی ایسی سواری نہیں تھی میں فوری طور پہ رات کو اپنے دوست کے گھر گیا اور اس وقت موبائل نہیں تھے میرے دوست نے مجھے کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں میں اپنے دوست کو لے کے وہاں سے نکلا سردی کی وجہ سے بہت خاموشی تھی اور ہر جگہ ہماوں کی آوازیں اور یہ بہت خوفناک منظر پیش کرتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ درخت بھی تھے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے گچھے راستے سے گزر رہے تھے اچانک ہماری نگاہ پڑی چان کی طرف ہم نے دیکھا یار آج چان کتنا خوبصورت لگ رہا ہے وہ پورا چان تھا اور آسمان پر بادل بھی بہت زیادہ تھے ویسے بارش کے امکانات تو تھے لیکن گاؤں میں کوئی بروسہ نہیں ہو تک کبھی بھی برس جاتے ہیں ایک پہاڑی کا راستہ آیا جہاں سے ہمیں شورٹ کٹ لینا تھا ایک دوسرے گاؤں کی طرف اچانک ہماری نگاہ پڑی ایک پتھر کی طرف میں نے دیکھا کہ کوئی عورت بیٹھی تھی عورت تھی یا وہ کوئی جانور تھا میں شروع میں سمجھ نہیں آیا لیکن جیسے جیسے ہم اس کے قریب گئے میں نے غور کیا تو اس کا دھڑ جو تھا وہ کسی جانور کی طرح تھا لیکن اس کا سر انسانوں کی طرح تھا لیکن اس کے بال ایسے تھے جیسے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ جیسے شیر کے بال ہوتے ہیں اس طرح وہ بالوں سے کورٹ تھا پورا یا کورٹ تھی واللہ عالم وہ کیا چیز تھی وہ کوئی کریچر تھی وہ یقیناً جنات میں سے تھے کیونکہ اس طرح کا نہ ہی کوئی جانور ہے نہ ہی کوئی انسان اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کی نگا صرف آسمان کی طرف تھی وہ پورے چان کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا اس کی نگا اس طرف تھی میرے دوست نے مجھے اچانک سے کہا کہ یار خاموشی سے بالکل بات مت کرنا چپ کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں نہ جانے یہ کیا چیز ہے اگر کوئی بھیڑیا ہوا تو تو میں نے اسے کہا کہ بھیڑیے کو ہم دونوں آرام سے مار سکتے ہیں یہ بھیڑیا نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے مجھے کہتے ہیں کہ بس یہ کہنے کی دیر تھی ہماری بائک بھاری ہو گئی اور جو نگا وہاں دھڑائی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہ غائب ہو گئی اقتم سے یا غائب ہو گیا میرے دوست نے کہا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے بائک اتنی مشکل سے چل رہی ہے میں نے اپنے دوست کو کہا کہ آیت الکرسی پڑھو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے ہم نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور ہماری بائک آہستہ آہستہ ہلکی ہوئی لیکن اس کے بعد اگلے ہی لمحے ہمیں دوبارہ وہی منظر نظر آیا لیکن کسی اور طرح سے اب کی بار ہم نے دیکھا کہ بہت ساری لاشیں ایک پتھر کی طرف یوں لیٹی ہوئی تھی جب میرے دوست نے یہ دیکھا تو وہ بہت چلایا اور ہم نے بائک وہیں چھوڑ دی کیونکہ ہم سے بائک نہیں چلائی گئی وہ بے کابو ہو گیا تھا جو میرا دوست تھا اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کیوں زمین پر لیٹے ہوئے اور وہ انسانوں کی طرح نہیں تھے ان کی ٹانگیں گھوڑیں یا گائے کی طرح تھی اور ان کا جو سر تھا وہ کسی عورت کی طرح تھا جس کی وجہ سے ہم کافی گھبرا گئے اور پیدل آگے بھاگے ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں سے ٹرن پری ایک دوسرا گاؤں شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ اہل ام اللہ کے کچھ ایسے لوگ تھے جو وہاں پہ پتے وغیرہ کھیل رہے ہوتے اور ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل یہ راستہ بہت خطرناک ہے یہاں پر رات کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور اس آدمی کو جب ہم نے اس مخلوق کے بارے میں بتایا کہ وہ چاند کی طرف دیکھ رہی تھی یا دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ ایسے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے لیکن آج تک کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا ہے اور وہ چاند کو کیوں دیکھتے اور ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ایک بہت اچھے دوست انہوں نے کراچی سے ہم سے ہی واقعہ شیر کیا تھا اس نے بتایا تھا کہ وہ بھی اپنے لیٹ نائٹ کام سے جب گھر آ رہے تھے اور وہ پورا چاند تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ محلے میں گٹر کے ڈکنے کے اوپر ایک مخلوق بیٹھی بھی تھی جس کا دڑ جانور کی طرح تھا اور اس کا سر جو ہے وہ کسی عورت کی طرح اور وہ چاند کو بلکل دیکھنے میں مصروف تھی اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نہیں دیکھا وہ چاند کو دیکھنے میں مصروف تھی اور ہمارے بھائی پیچھے سے گزر گئے اللہ بہتر جانے کہ یہ کیسی مخلوق ہے اور یہ اس طرح چاندنی رات کو کیوں نکلتی ہے اور اگر یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جسے چاند پسند ہے تو یقیناً یہ ان راتوں میں نکلنا پسند کرتے ہوں گے بارال وہ ہیں تو جنات میں سے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مخلوقات کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے آمین سم آمین بہت شکریہ آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف اور یہ واقعہ جو میں آپ تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ ہماری ایک بہن نے ہم سے شیئر کیا کہتی ہیں کہ میرا تعلق کراچی سے میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی یہ واقعہ طبقہ ہے جب میں ساتویں کلاس کی سٹوڈنٹ تھی اور جب میں پڑھا کرتی تھی وہاں مجھے آج بھی یاد ہے ہماری سٹریٹ پر ایک آدمی آتا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بھالٹی ہوتی تھی اور ہمیشہ اس پانی کی بھالٹی میں اس کا ہاتھ اندر ہوتا تھا اور وہ بھالٹی اس کے کاندے پر لٹکی رہتی یہ ایک عجیب سی بات تھی اس انکل کے بال بکھرے رہتے اور اس کا ہولیاں بہت برا ہوتا اس کے چہرے پہ بھی مٹی لگی رہتی اور وہ ہمیشہ گزرتا اور یہ تمام لوگ نوٹس کرتے میں یہ روز دیکھتی تھی کیونکہ وہ ہمارے گھر کے سامنے سے سٹریٹ پر ہی گزرتا تھا ایک دن میں اپنے اسکول سے لوٹ رہی تھی تو میں نے اسی انکل کو دیکھا جو ہمارے گھر کے پاس سٹریٹ سے ہی گزر رہے تھے میں نے عمد کر کے ان سے پوچھا کہ آخر یہ کیا بچا ہے میں نے سلام کیا اور میں نے انکل سے پوچھا کہ آپ اپنا ہاتھ اس طرح پانی کے اندر کیوں رکھتے اور بالٹی ہر وقت اپنے ساتھ ہی کیوں رکھتے تو اس نے کہا کہ بیٹا دراصل بہت سارے لوگ میرا مزاک ہڑاتے آج تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ پانی کے اندر ہاتھ کیوں ہوتا ہے بلکہ وہ مزاک ہڑاتے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا اور ہر وقت کسی نے کسی تاک میں رہتا تھا ایک دن مجھے پتا چلا کہ ایک بہت امیر عورت کا انتقال ہو چکا ہے جب مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس کی وضیحت کے مطابق اس کے رشتداروں نے اس کا سونا اسی قبر میں دفن کر دیا یہ بہت عجیب سی بات ہے سننے میں بہت عجیب لگتا ہے لیکن میں نے یہی سنا تھا اور اسی طرح میرا ارادہ یہ ہوا کہ اس سونے کو میں چوری کروں گا جب اس کی تدفین کا عمل مکمل ہوا تو تمام لوگ جاتے گئے لیکن میں نہیں گیا اور اسی طرح بہت دیر بعد جب مغرب ہو گئی اور جیسے ہی اندیرہ ہوا تو میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا اور سامنے ہی سونے پر میری نظر پڑی جو اس کی قبر کے اندر تھا اور اس کے بعد جیسے میں نے اس سونے کو پکڑا اپنے سیدھے ہاتھ سے تو ایسا لگا کہ میں نے کوئی انگھارہ پکڑ لیا وہ نجانے کوئی اللہ کا عذاب تھا جو آگ کی صورت میں میرے ہاتھوں کو جلا رہا تھا جبکہ وہ آگ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی لیکن میرے ہاتھ کو شدت سے جلا رہی تھی اور میں چلانے لگا درد سے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آیا تھا میں حرام کھانے کی سزا بکتی میں نے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں پانی سے ایک لمحہ بھی ہاتھ کو اگر اوپر اٹھاتا ہوں تو میرا ہاتھ جل جاتا ہے ہماری بہن کہتی ہیں کہ اللہ بہتر جانے کے اس واقعے میں کیا حقیقت ہے لیکن یہ سننے کے بعد میں رو پڑی میں کافی ڈر گئی تھی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے آج نہیں تو کل سب کو حساب تو دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ حرام کھانے سے سب کو بچائے آمین سم آمین یہ تھا وہ واقعہ جو ہماری بہن نے ہم سے شیر کیا اور اب بڑھتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف اور جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے اب گوشت گزار کرنے جا رہا ہوں کہ واقعہ ہم سے محمد کاشف نے شیر کیا کہتے ہیں کہ ہم احمد پور شرکیہ میں رہتے ہیں اور میرا اسکول میرے گھر سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور راستے میں ایک قبرستان بھی پڑھتا ہے کہتے ہیں کہ روز میرا آنا چانا وہاں سے رہتا ہے کیونکہ اسکول آتے جاتے ہیں میں اسی قبرستان کی حدود سے گزرتا ہوں اور اب ہوا کچھ یوں کہ گزرتے ہوئے مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا میں نے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور دوبارہ پکارا وہ آواز میری والدہ کی تھی میں نے کہا امی اس وقت مجھے کہاں سے پکار رہی ہے جبکہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا ایک کلومیٹر کا فاصلہ تھا بس اب یہ سلسلہ روز چلنے لگا جب بھی وہاں سے گزرتا تو مجھے اسا لگتا میری والدہ محترمہ مجھے پیچھے سے پکار رہی ہے اور جب میں قبرستان کی حدود میں ہوتا تب ہی وہ آواز آتی کافی ٹائم گزر گیا میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ مجھے ہمیشہ پکارتی کیوں ہیں جب بھی میں گزرتا ہوں تو پیچھے سے آپ کی آواز آتی ہے میری والدہ نے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں تمہیں کیوں پکاروں گی جبکہ میں تمہیں خود اسکول بھیج دیتی ہوں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر سولہ سال تھی خیر میں نے اتنا دھیان نہیں دیا لیکن وہ آواز کہیں کسی قبر سے آتی تھی جس کا اندازہ مجھے نہیں تھا میری والدہ گر گئی ہیں کہتے ہیں کہ میں جب پلٹا میں ڈر گیا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بلی تھی جو ایک قبر میں گری جب میں بھاگتے ہوئے گیا اس سے بچانے کیلئے تو میں نے دیکھا کہ وہ قبر بالکل خالی تھی وہاں ایک بلی گری ہوئی تھی وہ بلی اس قبر میں چلی گئی جب میں نے اسے نکالنے کی کوشش کی تو مجھے ایک آواز آئی جب میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا اور اچانک پیچھے سے مجھے دوبارہ کسی نے پکارا جب پلٹ کے جو دیکھا تو دوبارہ وہ بلی غائب ہو گئی تھی کاشف کہتے ہیں کہ ہم وہیں کے ریائشی تھے ہمارے لئے قبروں کو دیکھنا ایک عام سی بات تھی اسی لئے ہمیں ڈر نہیں لگتا تھا ہم روز وہاں سے گزرتے تھے خیر میں اسکول چلا گیا اور جب واپس آیا تو راستے میں ایک بزرگ بابا ملے سفے ڈاڑی والے تھے وہ کافی نورانی تھے اس نے پکارا اور اس کے بعد جب میرا دھیان ہٹا تو وہ ایک بلی کی طرح بدل گیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ وہیں پہ کھڑا تھا لیکن وہاں کوئی ہی تھا تھوڑی دیر بعد ایک بلی نظر آئی تھی جو سفید تھی اور وہ اسی قبر میں چلی گئی کاشف کہتے ہیں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ست پیش آیا اور یہ کافی پہلے کی بات ہے جب میں سکول میں تھا بہت شکریہ کاشف آپ نے اپنا واقعہ اور آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہمارے ایک نوم سینڈر ہے انہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں آج کل ہمارے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے کہتے ہیں کہ عابد بھائی آج کل ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں ہوتا ہی ہوئے کہ ہمارے گھر سے کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے موبائل پاس رکھا وہ موبائل غائب ہو جاتا ہے طرح بہت ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور درخت کے نیچے سے ہی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے نلکے خود بخود کھل جاتے ہیں پانی بہنے لگ جاتا ہے جبکہ نلکہ بند کرو اس کے بعد دوبارہ کچھ دیر بعد نلکے کھل جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے لیکن ہمارے ساتھ آج کل یہی مسئلے ہو رہے ہیں اور ہم نے آج تک کوئی مخلوق نہیں دیکھی اپنے گھر میں یہ تھے وہ آج کے واقعات جو آپ تمام سننے والوں تک پہنچا دیئے امید ہے کہ یہ واقعات آپ کو پسند آیا ہوں گے لائک کر کے کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنے پیار کا ازار اور اپنی دعاوں میں بھی ہمیں بہت یاد رکھیں گا خوش رہیں آباد رہیں احتیاط کریں ہمیشہ باہر نکلیں جب بھی گھر سے آیت الکوسی ضرور پڑھا کریں نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکلان